اسلام علیکم ناظرین ناظرین قرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو فرنڈنگ پوئنٹس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی ایتر پیارے دوستو اغانستان طالبان نے وادی پنشیر میں گس کر زبرتس قسم کی کاروائیاں کی لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڈ آ گیا ہے اغانستان طالبان کے خلاف مضامتی گروپ نے بڑی زبرتس قسم کی مضامت کر کے اغانستان طالبان کے تقریباً پندرہ سے سترہ جنگجو خلاف کر دیئے ہیں اور وادی پنشیر میں موجود مضامتی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ مزید طاقت کا استعمال کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں پیارے دوستو تمام تفصیلات کیا ہیں وادی پنشیر میں مضامتی گروپ کو بھارت نے کیسے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا بھارت کیسے ان کو اصلہ پہنچاتا رہا اور بھارت اغانستان طالبان کے خلاف آخر کیوں اتنا زیادہ مضامتی گروپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جکا ہیں تمام تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے وڑی کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں دیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، والکی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور گمنامیروس کے نام کا سلام کمٹس روڑ کریں پیارے دوستو، وادی پنشیر میں اس وقت چڑپے شروع ہو چکی ہیں پہلے مذاکرات کی کوشش کی گئی لیکن مذاکرات مکمل طور پر ہو گئے ہیں ناکام مذاکرات ناکام ہونے کے بعد اگانستان طالبان نے وادی پنشیر میں داخل ہونے کی کوشش کی جب انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تب مضامتی گروپ کی جانب سے زبردست قسم کا حملہ کیا گیا ہے پندرہ سے سترہ اگوان جنگ جو جو ہیں اگانستان طالبان کے اہم قسم کے لوگ وہ شہید ہو گئے ہیں پیارے دوستو اور اس میں انہوں نے جی ہتھیار استعمال گئے ہیں یعنی کہ مضامتی گروپ کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھارت کے دیئے ہوئے تھے بھارت کافی عرصے سے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا رہا ہے اب بھی بھارت کی جانب سے اعلام کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر مضامتی فورس کا مکمل طور پر ہم سپورٹ اور دفاع کرنے کیلئے تیار ہیں اب صورتحال سمجھے کہ اگانستان طالبان نے مذاکرات کے بعد کیا کچھ کیا اور اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا پیارے دوستو اگوان طالبان پنشیر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تفصیلات کے مطابق غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ اگوان طالبان نے پنشیر پر بھی قوت سے حملہ کیا گیا ہے پنشیر میں طالبان اور مضامتی فورس کے درمیان قمسان قسم کی لڑائی ہوئی پنشیر کی صورتحال کے حوالے سے ترجمان اگوان طالبان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ اب اگوانستان کی داخلی صورتحال کے حوالے سے انتہائی اہم ہو گیا ہے پنشیر کی صورتحال کی وجہ سے اگوانستان کے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی خدشات پیدا ہو چکے ہیں پیارے دوستو ترجمان کے مطابق مضامتی فورس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جاری تھی تام اسی دوران ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اس لئے اب مسلح مضامت کو کچلنا ناغذیر ہو گیا مذاکرات میں ناکامی کے بعد آپریشن کا آغاز کیا جا چکا ہے جنگچو پنشیر کے کئی علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں دوسری جانب پنشیر کے مضامتی طاعت کے سربراہ احمد مسود کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے حق میں ہیں تاہم طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے جاریت کا سامنا بھی کریں گے اور جاریت کریں گے بھی صحیح ہر لحاظ سے جواب دیں گے لیکن یہاں پر بھارت کا کیا کردار ہیں پیارے دوستو بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وعدی پنشیر میں موجود مذاکتی گروپ کو ہم سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کو دینے کو تیار ہیں یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ احمد مسود نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکی میڈیا سرویس کو ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مضامت کے لیے تیار ہیں اور ہم لڑیں گے صرف اور صرف ہمیں مدد کی ضرورت ہے اب اگر کوئی ہمیں مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے تو ہمارے معاملات اغانستان طالبان کے ساتھ کافی عرصے تک چل سکتے ہیں یعنی کہ بدری کمانڈوز نے وعدی پنشیر کو چاروں اطراف سے گھر دیا ہے اب صورتحال کیا ہے اب ان لوگوں تک اسلح نہیں پہنچ پا رہا ان لوگوں تک راشن نہیں پہنچ پا رہا یہ مضامت کے لیے تیار ہیں یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں اغانستان طالبان اور بدری کمانڈوز نے مکمل طور پر کھیر کر رکھا ہیں یعبر میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ وعدی پنشیر کے لوگوں سے مکمل طور پر نکر رکھی ہیں پیارے دوستو احمد مسعود بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم لڑیں گے کٹیں گے مریں گے لیکن اب احمد مسعود کو مختلف اطراف سے مختلف قسم کی مدد موصول ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں وعدی پنشیر پر جب اغانستان طالبان کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اغانستان طالبان کو شہید کیا گیا شہادت کے بعد انہوں نے چار مرتبہ کوشش کی تقریباً نو سو اغانستان طالبان اس تمام صورتحال میں اب تک شہید ہو چکے ہیں ہر قسم کی سپورٹ کریں گے اب احمد مسعود نے امریکہ کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیئے ہیں کیونکہ امریکہ کے میڈیا سرویس کونوں نے انٹرویو دیا اس انٹرویو میں واضح طور پر یہ وہ کہتا ہوا پایا گیا کہ ہم مضامت کریں گے ہم کافی عرصے تک لڑیں گے لیکن صرف ہمیں مدد کی ضرورت ہے اگر کوئی ہمیں مدد کر دے تو اس مدد کے ذریعے ہم بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتے ہیں اگوانستان طالبان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں پیارے دوستو روزانہ کی بنیاد پر اگوانستان طالبان سے کچھ اچھے خبریں موصول نہیں ہو رہی ہیں فارت اور وادی پنشیر میں موجود مضامتی گروپ اب ایک ہوتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے اور وہ مل کر اگوانستان طالبان کے خلاف لڑیں گے اگوانستان طالبان اب ہیلیکپٹرز ڈرونز اور اس کے علاوہ جنگی جہازوں کا استعمال کرنے جا رہی ہیں جو یقینی طور پر وادی پنشیر میں موجود ان کے لیڈرز اور ان کے جو مضامتی فورس ہیں ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے جو پلاننگز بنا رکھی تھی وہ پلاننگ یہ تھی کہ وادی پنشیر کی داخلے رستے پر انہوں نے بھاری ہتھیار اور بڑی تعداد میں مرجے بنکرز بنا رکھے تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگوانستان طالبان کے پاس کبھی ہیلیکپٹر کبھی ڈراؤز اور دوسری چیزیں نہیں آ پائیں گی لیکن اگوانستان طالبان کے ہاتھ جب سے ڈکنالوجی لگی ہے اس ڈکنالوجی کی مدد سے انہوں نے نہ صرف پوری دنیا کو سرپرائز کیا گئے بلکہ وادی پنشیر میں موجود جنگجو اور ان کے لیڈرز کو بھی بڑے پیمانے پر پس وقت کیا گئے پیارے دوستو اب بھارت اور اس کے علاوہ امریکہ وادی پنشیر میں موجود لوگوں کو اور وہاں پر مضامتی گروپ کو اور ان کے لیڈروں کو بڑے پیمانے پر سپورٹ کرنے چاہ رکھی گئے اور اس کے بعد اس لڑائی کو مزید خونخوار کرنے کی کوشش کی جائے گی پیارے دوستو بائیڈن اسرائیل اور ہمیشہ بھارت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف اور اس کے علاوہ خاص طور پر اگوانستان کے خلاف مختلف قسم کی ڈیویلپمنٹ سامنے آتی رہتے ہیں لیکن آج جو بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وادی پنشیر کو ہم کبھی بھی اگوانستان طالبان کا حصہ نہیں بننے دیں گے اور اگوانستان طالبان کیسے اگوانستان کو فتح کر لیا کیسے انہوں نے شبگنی کو نکالا کیسے امریکہ چھوڑ کر چلا گیا آل ریڈی بھارت سکتے میں ہے بھارت پریشان ہو چکا ہے کہ آخر کار اگوانستان طالبان کو اتنی زیادہ جیت اتنے کم عرصے میں اتنی جلدی کیسے مل گئی کیونکہ بھارت نے تو اربوڈالر لگائے تھے ان کو اسی بات کا ڈر ہے اسی بات کا خوف ہے کہ اسلامی نظام آنے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا اسلام کی قیادت کرنے کے بعد اگوانستان طالبان بھارت کا کیا حشر کریں گے اور اسی وجہ سے آج بھارت وادی پنشیر کے لوگوں کو مدد اسلح اور اس کے علاوہ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اگوانستان کے طالبان کے خلاف وادی پنشیر کے لوگوں کو استعمال بھارت نے کامیابی کے ساتھ کیا گئے اپنے تمام دیکھیں اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور دنیا کو بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اگوانستان کے اندر کیا صورتحال ہیں بھارت کا اس میں کیا کردار ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ سپوکس میں